مفتی صاحب موبائل میں قرآن مجید پہنا کیسا ہے اور اس موبائل کو کیا ہم بیت الخلال ہو جا سکتے ہیں یا نہیں ہو جا سکتے ہیں مفتی نشات عالم یہ دن کا ترجمہ ہے مفتی نشات عالم ان کی فکر تو دیکھو ان کی تڑپ تو دیکھو تبلیغ دین کا یہ چینل مفتی نشات عالم ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب موبائل میں قرآن مجید پہنا کیسا ہے اور اس موبائل کو کیا ہم بیت الخلال ہو جا سکتے ہیں یا نہیں ہو جا سکتے تو میرے بھائی اس مسئلے کا جواب یہ ہے موبائل میں قرآن مجید آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں ہاں یہ مسئلہ علیدہ ہے کہ ہم اس کو وضوع کے باوضوع پڑھیں یا بے وضوع پڑھیں تو آپ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشیف فرما لیں اگر وہ قرآن موبائل کی سکرین پر کھلا ہوا ہے تو پھر اس کا حکم ان قرآنوں کی طرح ہے جو قرآن چھپے ہوئے ہیں جو گھروں کے اندر مسجدوں میں رکھی رہتے ہیں جو تباہ ہوئے چھپے ہوئے ہیں اس اسکرین پر نظر آنے والے قرآن کا حکم اس یہ قرآن کا حکم ہے اس قرآنی آیات کو بلا حضو چھونا جائز نہیں ہے موبائل کو آپ بیت الخلال میں اگر وہ قرآن اسکرین کی شکرین پر نظر آ رہا ہے تو آپ اس حالت میں قرآن اس موبائل کو بیت الخلال میں نہیں لے جا سکتے لیکن اگر وہ قرآن کسی ایپ کے اندر موجود ہے جیسا پی ڈی ایس کے اندر موجود ہے یا چپ کے اندر محفوظ ہے اسکرین پر نظر نہیں آ رہا بلکہ موبائل کے کسی ایپ کے اندر ہے یا چپ کے اندر اندر محفوظ ہے موبائل کی اسکرین پر نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ موبائل کو بیت الخلا کے اندر لے جا سکتے ہیں